وہ گاؤں کی رونکے اور جانوروں سے کھیلنا کڑک دھوپ اور رمضان میں گندم کی وصولیاں اور پھر اسی دھوپ میں بارشوں کی دعائیں کرنا اور تنگ آ کر روزے میں ٹیوب دل سے پانی پینا اسی بچپن نے چیخ کر پکارا لوٹ آؤ اس منزل سے جہاں تم آلہ تعلیم کے لیے گئے تھے کہانی تو دوپیر بارہ بجے شروع ہی جب ماں نے کہا بیٹا تمہارے لمبوٹ یا کزن کی طرف ایدی دینے جانا ہے تو مٹھائی لے کے آؤ اور میں نے بھی کیا کہہ دیا امی میں نہیں جا سکتا اس دوپے میں بائٹ پہ کیسے جاؤں گا میں نہیں جا سکتا تو انہوں نے پوچھا کیسے ایسے میٹھی ایدو اور میٹھا نہاؤ پاگل ہو گئے ہو بھئی کس گولے سے آئے ہو تم کہاں بستے ہو تو ابھی مٹھائی لے نہیں جا رہا ہوں مٹھائی لے کے پھر میں نے چینج کرنا ہے اور پھر جانا ہے کزن کی طرف کراچی سے گلگل اور واگا سے چمن تک اللہ نے ہر گھر کو ایک ایسے عجوبے سے نوازہ ہوتا ہے جو قائل ہونے کے ساتھ ساتھ کام چھوڑ بھی ہوتے ہیں اور ہماری مثال بھی کچھ ایسے ہی ہے بارہ بج گئے اور ایک بجے ہم نے جانا بھی تھا اور اس لیٹ ہونے کی وجہ صرف ایک ہی بندہ ہے علی نواز کیونکہ آنا اس نے تھا لیکن یہاں بھی مجھے آنا پڑا علی نواز ایک ایسا شخص جو صبح سے شام تک اپنی پرسنلیڈی ڈیویلپنٹ سے لے کر محلے کے بچوں کو تنگ کرنے کے علاوہ یہ صبح جمعہ ہونا ہے خیر چھوڑی علی کی کڑوات کو کچھ میٹھا ہو جائے البتہ مٹھائی اور عیدی تو ایک بہانہ تھے ہم تو عدیل کے گاؤں جا کر ٹیوبل پر پر پرانی یاد نتازہ کرنے چاہتے ہیں جن کا روزہ نہیں ہے وہ چاہے یہ شورٹ نہ دیکھ لیں لیکن میرا تو چھرکو مرکو روزہ ہے اس میں تھوڑی سی مٹھائی کا نہیں اجازت ہے لیکن تھوڑا سہت رام کر لیتا ہوں اب آپشن میرے پاس دو ہیں کہ میں یہاں سے نہا کے چینج کر کے وہاں جاؤں کہ یہاں سے صرف چینج کر لوں اور وہاں جا کے ٹیوبل میں نہاں آپ پیاں ہوتے تو کیا چوز کرتے اوویسلی ٹیوبل سو میں بھی یہی کروں گا عام طور پر بچے ہوتے تو خدا کی رحمتیں لیکن موبائل کیمرہ ٹائپورٹ دیکھتے ہی زحمت میں بدل جاتے ہیں اور پھر ان سے جان چھوڑوانا مشکل ہی نہیں نہ ممکن ہو جاتے ہیں خیر چھوڑیے اس بات کا ہماری بچمن کے یادوں سے کوئی لینے ہماری یادیں تو عدیل میاں کے علاقے میں داخل ہوتے ہی رازہ ہوں جب قڑت دوب ہونے کے باوجود یارانہ دوستانہ اور ٹھنڈی ہواں نے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں یوں لگا جیسے ہم اسی گاؤں نے جنت میں آگیا عدیل میاں کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہت تھے لیکن ان کے انتظار کے دوران ہم نے اس گاؤں سے جوڑی پندرہ سال پورا نیادوں کو تازہ کیا اور پھر اچانک عدیل میاں عامر خان کی طرح بائیت پہ دون مچاتے ہوئے انٹری مرتے یہ ہے عدیل لنگوٹ یا کزن اس کی بھی کہانی بتاتے ہیں عدیل جتنی تعریف کرو گا میں لیکن میں صرف دو چیزیں بولوں میرا لنگوٹ یا کزن اور میرا جگریہ مجھے لگتا ہے آج کا میرا دن چینج کرتا ہی گزر جائے گا تو ابھی میں عدیل کے پاس آگیا ہوں اور اب نہانے ٹیوگل پہ تو میں پہلے چینج کرلوں پھر نہ ہاتے ہیں اور پھر گھنٹوں ہم اس ٹیوگل میں نہائے کھلے اور پودے یہاں تک کہ اپنے وارٹرپروف موبائل کی ریزسٹنس چیک کرنے کو دل کیا لیکن پھر ڈل میں خیال آیا اور اپنے واز یہ تو تمہارے باق کی حلال کمائی سے لیا گیا لہذا رکھ جاؤ رکھ جاؤ موبائل میرا وارٹرپروف کا اس لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پھر یوں ہوا میں اپنے دل کی بات مانتے ہوئے رکھ گیا اب آپ سوشیں ہوں گے کہ پیت والے سینجز میں کیونی ایڈ کر رہا بس ایڈ دے دی اور لے دی کچھ چیزیں پردے میں رہت ہوئی یہ چیزیں رکھ گئی اگلی بلوں پھر چیزیں ہوں گے دے دے دے